اسلام علیکم بھائی بچھوں کیسے ہیں آپ لوگ ٹک ٹاک ہیں مزے میں ہیں اس وقت میں ہوں سی ایف موٹو پاکستان کے شوروں پہ انہوں نے مجھے کہا کہ کچھ نئی چیز آئی ہے اور کچھ نئی چیز آئی ہے تو آپ آ کر اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں اور میں کیا بتاؤں آئی اور چلی گئی اوہا گون یہاں پہ چل رہا ہے اور یہ ہمارے پاس اس وقت آپ کو جانے پچانے دکھا رہتا ہوں مجھتو بھائی ہیں اور مجھتو بھائی کی ایک بڑی پرانی ایک خواہش ہے جو سی ایف موٹو کو پاکستان میں پپولرائز کرنے کی تھی اور اگر ان کے پیر میں چوڑنا لگی ہوتی تو اس پروڈک کی وجہ سے یہ لوڈیاں ڈال رہو ہوتے ہیں تو مجھتو بھائی دوستوں کو بتائیے کہ کیا پروڈکٹ آئی ہوئی ہے جو بڑی ایک کیا بولے کہ ایک تہلکہ خیز جس نے دنیا میں ایک تباہی کے بولے تہلکہ مچا دیا ہے کونسی ایزی پروڈکٹ آئی اسی ایف موٹو کی سب سے پہل اگین تینکیو بری مچ چکی آپ آئے آپ نے قبل کیا اس کو اور آپ کے پراک فارم سے میں سب کو السلام علیکم اور پھر ہم موٹ کرتے ہیں جو گلوبلی ابھی پورڈکٹ لانچ ہوئی ہے اور پاکستان اس کے اندر چھٹی کنٹری ہے جس کو صرف یہ پورڈکٹ ابھی ڈیلیور ہوئی ہے ریمیننگ ورلڈ وائیڈ ابھی بہت ساری کنٹریز میں جس کے اندر ایون تو آپ یو ایس بھی دیکھیں گے یورپ کی بہت ساری کنٹریز ہیں جہاں پر یہ موڈل ابھی تک ڈیلیور نہیں ہوا ہے تو ہم بڑے کچھ حسمت ہیں پاکستانیز کہ ہم اس پورڈکٹ ہمیں ملی اور ہم نے اس کو مارکٹ میں ڈیلیور کیا ہے فرز بیس ڈیلیور ہو گیا سیکسسفلی الحمدللہ اور بہت جلد آپ لوگوں کو ان یوزرز کی ریویوز بھی ہم سے شیئر کریں گے یا پھر آپ لوگوں کو آٹوماتکلی وہ میڈیا پر نظر بھی آئیں گے تو وہ پورڈکٹ ہے سی ایف موٹو پور ففٹی ایم ٹی یہ ہماری ابھی سمجھیں کہ یہ پورڈکٹ ٹاپ آف دی لائن ہے نور سی سی مگر پورڈکشن وائز اور ڈیمانڈ وائز یہ اس کی ڈیمانڈ جو ہونا اس کی بہت ساری ریزنز ہیں اب لوگ بہت سے یہ سوچ رہوں گے تو نورمل اے ڈی بھی ہے ایسا کیوں ہے اور اس میں ایسی کیا خاصیت ہے تو وہ ہم تھوڑا سا آپ لوگ کو میں بتا دوں گا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اتنی ڈیمانڈنگ کیوں ہے سب سے پہلے جو اس کے اندر کیچنگ پوائنٹ ہے وہ ہے اس کا ان لائن پوینٹ سیلنڈر گلوبلی ورلڈ وائیڈ ابھی تک کوئی منفاکچرر نہیں ہے چاہے وہ یورپین ہو جیپنیز ہو یا ایون چائنیز ہو جو کہ ان لائن ٹوینٹ سیلنڈر ایڈوینچر بائیک کے اندر دے رہا ہو آپ کو سکتا ہے کوئی ایمکس مل جائے یا آپ کو کچھ اور مل جائے مگر ایڈوینچر بائیک میں ابھی تک سی ایف موٹو فور ففٹی ایمٹی کے گلوبل کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے ٹو سیلنڈر ہونے کی وجہ سے اس کی سٹیبلیٹی بڑھ جاتی ہے اس کی پاور بڑھ جاتی ہے اور اس کا ریسپانس ٹائم بڑھ جاتا ہے سر ایسی دیکھنے میں تو بہت اگریسیب لگ رہی ہے اور آئی ٹنک یہ مجھے پتا نہیں کیوں اس میں آپ کی ایٹھ ہنڈیٹ ایٹی کی تو بائیب آ رہی ہے اور ایک یامہ کی بھی بائیب سے آ رہی ہے مجھے جی آپ اس کو گلوبلی کہا جاتا ہے تی سیون کی سسٹر موڈر سائیکل کیونکہ ٹی سیون تو یامہ کی ہے وہ ایک الگ بیسٹ ہے مگر یہ سائز میں اس سے چھوٹا ہے مگر اس کی سیمیلاریٹی سے ملتا ہے جیسا کہ اس کی سائٹ کے شیپ اگر آپ دیکھ رہے ہو یا فرنسس کا شیپ دیکھ رہے ہو تو یہ سیمیلاریٹی میں ٹی سیون سے ملتا جلتا ہے اور جیسا کہ ہم اس وقت بات کر رہے تھے اس کے انجن کے بارے میں تو یہ کیٹی ایم سورس انجن ہے اور یہ ابھی جو پڑیوز کرتا ہے ہارس پاور 44. سمتنگ ہارس پاور پڑیوز کر رہا ہے ہم کو کورنر ڈاؤن کر دیتے ہیں اراؤن 45 ہارس پاور اور اس کا ایک اٹریکشن بہت زبردرس ہے وہ اس کا ویٹ اس کا ویٹ ہے ون سیونٹی فائیف کیجی نائس جی یعنی ون سیونٹی فائیف کیلوگرام ڈرائیف جو پرابلی ایک ایڈوینچر بائیک میں میرے خلال میں موسٹ لائٹس بائیکس میں اس کا شمار کیا ہے جی بالکل ابھی تک جو مارکٹ میں ابھی ایویلیبل ہے جو گلوبل اور یہاں پر مدر پاکستان کی بات میں کرتا ہوں تو پاکستان میں اس ویٹ کی بائیک ایویلیبل نہیں ہے اور جو ایویلیبل ہیں اس کیٹیگری میں آتی ہیں تو ان کا ویٹ یہ ابھی ٹو ٹوئنٹی یا ٹو ٹوئنٹی فائیف کیجی ہے مگر فور فیفٹی ایمٹی کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا ویٹ جو آپ کو منیورنگ میں ایڈوینچر میں آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتا سر یہ مجھے تھوڑی سی آگے سے اٹھی ہوئی لگ رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے اچھا جی اس پہ ہم آتے ہیں اس کی ہائٹ جو بیسکلی ہے وہ ایک ٹوئنٹی ایم ایم ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا اس کو ہم ہائٹ کو جی سیٹ ہائٹ جو رائیڈر پوزیچن ہے وہاں سے آپ دیکھیں گے تو اگر آپ اس کو اس پوزٹر سے دکھائیں تو یہ آپ دیکھ رہوں گے تھوڑا سا ڈاؤن ہے آچھا ہاں آگے سے اٹھی ہوئی لیکن بالکل بیٹھنے کے لیے یہاں پہ رائیڈر کے لیے ڈاؤن ہے اس کے اندر ہمارے پاس اوپشن ہے ابھی آپ کو ایٹ ٹوئنٹی ملیمیٹرز یہ آپ کو کلیرنس دیتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ اوپشن آتا ہے کہ ہمارے پاس جو ریئر شاکس ہے اگر آپ یہاں سے اس کو دکھائیں گے ریئر سسمنشن میں یہاں پہ نیچے ایجسمنٹ دی رہی ہے جس کے بعد آپ اس کو سیونٹی ایم مزید کنٹرول کر سکتے ہیں اس کی ہائٹ بڑھا سکتے ہیں آچھا زبردہ سے بڑھا ہے ہاں ٹھیک ہے یہ پھر لیوڈ کے پاس یہ ہے آپ اس کی ہائٹ انکریز کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہے یہ کوئی بھی کر سکتا ہے پھر ہمارے پاس ایک اور اوپشن آتا ہے سیکنڈ وہ آتا ہے ہائٹ انڈ سیٹ جو ہمارے پاس سٹاک میں اویلیبل ہے وہ مزید آپ کا اراؤنڈ فورٹی ایم ایم آپ کی ہائٹ اور انکریز کر دیتی ہے تو جو ہائٹ انڈ جو کہنے ٹال لوگ ہیں جن کی ہائٹ سکس پلس ہے یا پائی بلیون ہے تو وہ بہت ایزلی اس بائیک کو مانیز کر سکتے ہیں اور سر اگر میں بات کروں فور ایکسیمپل جن کی ہائٹ لیٹ سے فائیو سکس فائیو سیوین ہے وہ آرام سے آ جائیں گے جی ابھی جو پوزیشن بھی جو یہ فیکٹری کانفیگریشن والی پوزیشن ہے اس کے اندر تو بہت آرام سے فائیو سکس فائیو سیوین آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اس کے اندر ان کو کسی کسی بھی کوئی پروبلم نہیں ہے اور پلس اس کا ویٹ اتنا اچھا ہے وہ اس کو بہت ایزلی مینج بھی کر سکتے ہیں آپ نے ایک سوال کیا تھا یہ آپ کو اتنی اونچی کیوں لگ رہی ہے بائیک اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر اس کا فرنٹ ویل دیکھ رہے ہوں گے تو اس کا جو ریم سائز ہے اچھا اور ریر اس کا ایٹین ہے اچھا یعنی یہ تو بیسیکلی جس کو ہمانے کہتے ہیں انڈیورو بائیک کی کڑیگری میں آجاتے ہیں یہ بلکل یہ ڈیول پرپس ہے یہ انڈیورو پلس ایڈوینچر بائیک ہے آپ ایک بائیک سے دو مزے کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ایک اور چیز آپ دیکھیں گے تو یہ کراس پوکس ویل ہے زورد اچھا یہ تیوب لیس ہے یہ تیوب لیس ہے جی یہ تیوب لیس ہے کراس پوکس پہ بہترین جس سے آپ کا یہ سٹرینٹن اور ہوتے ہیں لائٹ ویٹ ہوتی ہے اور ٹیوب لیس ہے سی ایس ٹی ٹائرز ہیں اس کے اندر سکسٹی فورٹی ریشو ہے اور اگر آپ اس کی ٹائر کا اگر آپ کانفیگریشن مطلب کے ڈیزائن اگر دیکھیں تو آپ کو سیملر ہے ہندریٹ پرسٹن نہیں مگر پریلی سکورپیان سے بالکل آپ نے سیئی کہا زہ بردہ اور یہ سی ایس ٹی جنہوں کو نا پتا ہو یہ نہیں کلی کمپنی یہ بہترین کمپنی اور ان کے چینیز کے جو سرکٹ ریشت ہوتی ہیں اس پہ بھی ڈیزائیں اور ہمارے پاس اس کے پہلے بھی ہم نے اس کو ٹائی کیا ہے سی ایف سے ہٹ کر بھی اور ہمارے یوزرز نے بھی ڈیز کیا ہے یہ ٹائر کی گرپ پاکستان روڈ میں بہت اچھی ہے کیونکہ یہ صوف ربہر ہے صوف ربہر کیا ہے صوف ربہر ہے تو اس کا کمپاؤن کی وجہ سے اس کی گرپ بہت اچھی ہے یہ اس کا فرنٹ ڈی آر ایل ہے سور بیوریفل سر زبادہ سر دو پوائنٹ ڈی آر ایل ہے اس کا ڈی آر ایل بھی ہے اور پھر لائٹ بھی ہے یہ اس کا ڈی آر ایل ہے اور یہ بڑیی ہے یہ ڈی آر ایل ہے تو آپ کو لائٹ اس کی بہت اچھی ہے آپ کو کووریج دیتی ہے اون روڈ اور اسرق یہ وننشیب مجھے لگ رہا ہے کہ ایجسٹیبل ہے سر بلکل یہ ایجسٹیبل بہت ایجسٹیبل ہے یہاں پہ اس کے نوپس دیئے ہوئے ہیں یہ دیکھیا اور ہمارے پاس آفٹر مارکٹ اسی سریز کے اندر ہائٹنڈ بھی ہے ہائٹنڈ وینڈ شیلڈ بھی ہے وہ آپ ہم سے بائی کر سکتے ہیں جو بہت زیادہ لانگ روٹ پہ ایڈونچر کرنے جا رہے ہیں جن کو وینڈ سے زیادہ پروبلم ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر بیسکلی ہائٹنڈ وینڈ شیلڈ انسٹال کر سکتے ہیں جو سٹارٹنگ انیشل ٹارک اس کا بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ ایک ڈیزائن دونوں پرپس کے لیے ہوئی ہے آف روڑ آن روڑ جب یہ مشین اس طرح ڈیزائن ہوتی ہے تو اس کا انیشل پہ ٹارک زیادہ رکھا جاتا ہے رسپونس سے زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد اگر ہم اس کی الیکٹرونکس کی طرف آئیں تو الیکٹرونکس کے اندر آپ کو بہت زیادہ اپشن دیئے ہیں جس میں ای بی ایس آن آف اچھا جی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اپشن ٹی ایف ٹی اپشن جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے پاس بروٹوٹ یہ فون سے کنیکٹ کر سکتے ہیں پھر ہمارے پاس اگر ہم جائیں مزید انفرمیشن کے اندر تو آپ کے پاس برائٹنس کنٹرول کرنی ہے یا آپ نے دوسرے پیرمیٹرز کرنے ہیں یہ آپ کے پاس ریر ای بی ای ای سا گیا ہے ٹھیک ہے اٹریکشن کنٹرول بھی ٹھیک ہے اب شفٹ الیرٹ بھی اس سمتنگ ہے جی شفٹ الیرٹ جس کے اندر آپ اپنی آر پی ایم کو سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے فور ایگزمپل فرس کے سیکنڈ گیر کے اندر آپ نمیٹ کر دیتے ہیں اس آر پی ایم سے اپر جاتا ہے تو میرے پاس آر ایٹ آئے ٹھیک تو آپ کو فوراں ہی یہاں پہ آر ایٹ آنا چروع ہو جائے گا کہ آپ اپنی آر پی ایم ایک سیٹ کر رہے ہیں ازار بردہ یہ سیفٹی فیچر دیا ہوا انجن بریک ان کے لیے بھی اگر آپ اس میں دیکھیں تو آپ کے پاس ای بی ایس آن ابھی ہے یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں بقائے آپ کے پاس یہ یہاں پہ اسیمبلی کے سائڈ رائیں بٹن دیا ہوا ہے آن آف کا آپ اس کو کنٹول کر سکتے ہیں پھر آپ کے پاس ٹریکشن کنٹول بھی اس میں دیا ہوا ہے اچھا نائس تاکہ آپ جو ہیں ٹریکشن کنٹول اس کا آن آف کر سکیں تو آپ اس کو اس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں اچھا اچھا لوگ سمجھے دیکھے کہ ٹریکشن کنٹرول نہیں ہے اور آف کرنے کا اپشن بھی ہے جی آف کرنے کا اس میں بالکل اپشن ہے آپ اس کو انٹر کرتے ہیں تو آپ کے دیکھیں ریئر کا آپ کے پاس فوریڈ انڈکیشن ریڈ میں آگیا ہے آف کا اور ریئر ویل ای بی ایس اس آنسو آف جی آپ آف کر سکتے ہیں اس کو اگر میں اس کے اندر دوبارہ اس میں انفرمیشن میں جاؤں گی سر یہ تو تھوڑا سا حیصل ہے تو یہ مطلب ڈائریکٹ آف ہو سکتا ہے اس کا ای بی ایس جی بالکل ڈائریکٹ آف ہو سکتا ہے جیسے آپ نے یہ دیکھ رہوں گے ای بی ایس آن آف آپ کو منیو بار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو پریس کر کے رکھیں ہولڈ کریں اور یہ دیکھیں آپ کے پاس آف روڈ اچھا یعنی جیسی بندہ مثال کے طور پر سامنے آف روڈ آیا ہے تو ہمیں اتنے مینیوں میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے بس بڈن دبا کے رکھا اور اس پہ سائیڈ سٹینڈ سینسر بھی سامنے ہی ہے جی بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ڈسپلی ہے دوسرا میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر آن سکرین گوگل میپ اچھا آپ کو الگ سے جی پی ایس یا اپنا موبائل موڈر لگا کے کچھ نہیں کرنا آپ کو آن سکرین جی پی ایس آپ کے پاس گوگل میپ آئے گا اور آپ اپنی بلوتوث سے کنیکٹیڈ ہوں گے ہیلمٹ کے اس کے اندر آن وائس کمانڈ کے طرور بھی جا سکتے ہیں اپنے بلوتوث کی اور اس کی نیوگیشن آپ کمکریٹ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو جو ٹرپ آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کہ آپ دو دو سکینز دیکھ رہے ہیں آپ کو سنگل سکین پر سارے پیرمیٹر سے نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کلچ سے اچھا نہیں آرہا ایک سکینڈ سنگل فنگر سارے پیر بڑری سموذ آپ کو ایسا لگے گا یہ ہائیڈرولک ہے مگر یہ ہائیڈرولک نہیں ہے بائی وائر ہے بہت ایزی ہے فور بائیٹ دیکھ ٹوئنڈی وائنچ ریم اور اتنی اتنا زبردر اس کا کلچ جی کلچ اتنا آپ کو کلچ شپٹنگ اس کی بہت ایزی ہے پلس یہ سلپر کلچ اس کے اندر ہے تو وہ بھی آپ کے پاس سیفٹی ہے جو آپ انجن بریکن کے تھو اس کو جب کہیں سے پا رہے ہوں ماؤنٹین ایریا سے یا کسی بھی روڈ سے آ رہا ہوں کسی ڈاون ہیل جیل جیم نہیں ہونے کی پریشانی ہے آپ بریکس پہ کم کریں اور آپ گیر سے کنٹرول کریں انجن بریکن آپ گیر سے کریں اس نے پر کچھ ہے لیور گارٹس آپ کو پری انسٹال ملتے ہیں اور بیش پلیٹ آپ کو پری انسٹال ملتی ہے اچھا عزا بردست یہ آپ کو بائی نہیں کرنا پڑتا ایلیومنیم کی بیش پلیٹ ہے اور وینٹیلیٹڈ ہے تو پتھروں سے بھی بچائے گی اور اس میں اور اونچی اگر لگانی ہے تو بھی مل جائے گی سر ہمارے پاس آفٹر مارکٹ ہے جو کہ بہت زیادہ جو ایکسٹریم آف روڈ کرنا چاہتے ہوں ان کے لیے ہمارے پاس سر یہ میررز کس طرح کی ہیں مطلب یہ آفٹر مارکٹ ہیں کس طرح کی ہیں مجھے فلمزی سے کیوں لگ رہے ہیں کہ ٹوڑ جائیں گے ہاں نہیں ہے فلمزی سے نہیں ہے آفٹر مارکٹ ہیں سی ایف موٹوگ اپنے میررز ہیں آپ بیسکل یہ دیزائن دیکھ کے کر رہے ہوں گے یہ بہت زبردست ڈیزائن ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ فرکو جاتے ہیں زبردست اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کےس اگر آپ کی بائک گرتی ہے تو آپ کے میررز نہیں ٹوٹیں گے جو نورمالی ٹوڑیا تھے اور اگر آف روڈ پہ جا رہے ہیں تو پہلے ہم اس کو جی اسے مولنے اور جب آپ آن روڈا آپ اس کو ایسے کر رہے ہیں زبردہ 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 جس اینادر آسوم فیچر سر یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ سپائک فوٹ پیکس یہ تو آن طرح سے ایم ایکس یا اس طرح کی ہیں انڈورو بائکس میں آتے ہیں اس پہ روڈ بھی لگا ہوا ہے جی جی جیسے میں آپ کو بتائی ہے دیول پرپرس بائک ہے آم انڈورو سٹائل ایڈونچر بھی ہے یہ تو اگر آپ نے ایک سٹین کرنا ہے تو آپ کے جو آف روڈ شوز ہوتے ہیں وہ آپ کے سپائکس والے ہی اس پہ فوٹ رس کے ہوتے ہیں تو یہ بہت ایزی ہے آپ اس کو یہاں فٹنگ دی ہی ہے نیڈورڈ ٹھیک ہے ایسے آپ اوپن کریں تو یہ ربر بہار آجائے گا اور آپ کوئی آف روڈ بھی ہے جی فل آف روڈ سر اگر کوئی بندر ٹور کرتا چاہتا ہے ٹھیک ہے بائک تو بڑی خوبصورت ہے کوئی ٹور کرنا چاہتا ہے ملٹیپل کانفیگریشن کر سکتے ہیں ایک تو ہوتی ہے کہ آپ تینوں ہارڈ پینئر باکس لگا لیں سائیڈ بریکٹس ہمارے پاس ہیں آپ وہ ماؤنٹ کریں ہارڈ باکس یہ آلڈی یہاں پہ ایک بریکٹ ہے یہ پلاسٹک کا ہے یہ سوف بیک کے لئے دیا ہوا ہے اگر آپ اس کی الکی ریموف کریں تو نیچے اس کے علمونیم فریم ہے اچھا یہ تو بس تاکہ رگڑ وگرہ کے نشان نہ آئے لیکن اندر الومینم ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نیچے اس کے دیا یہ دیکھیں یہ سنگل فریم اور یہ الومینم کا ہے جی اچھا زبردست اس کے اپر آپ اپنا ہارڈ باکس کچھ ہمارے کسٹمرز ہیں جنہوں نے لیفٹ اور رائٹ سوفٹ پیکس رکھے ہیں اور سینٹر کا ہارڈ رکھا اچھا تو یہ کسٹمر کی اپنی کانفیگریشن ہے اور ہمارے پاس یہ چیزیں ساری آبیلیبل ہیں کنفیگریشنز آپ کے پاس آبیلیبل ہیں جی اس اپنی بکنی پرچیس بلکل بات کر لیتے ہیں پرچیس کے اوپر وٹ is the booking price اور میرے خیال میں اگر آپ لوگو چاہیے تو یو شید کم ان چیک دس ٹنگ آؤٹ فرس اور پھر آپ اپنی بکنی آسے کروا سکتے ہیں بلکل تو وٹ is the booking price اس یونٹ کی پرائز ایکس کراچی ٹوینی سکس ففٹی ہے چھنویس لاکھ پچاس ازار اگر آپ آؤٹ آف کراچی ہیں آپ کو 25,000 فریڈ دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور جو ہماری فرس کنسائیمنٹ تھی وہ ٹوٹلی سولڈ آؤٹ اچھا جی اب سیکنڈ ہمارا جلائے میں کنسائیمنٹ آ رہی ہے that is also sold out ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ اب ہماری جو نیکس کنسائیمنٹ ہے وہ ہے سپٹیمبر کی جس کی بوکنگ آن ہے اور فرس کم فرس سر پر ہے تو سپٹیمبر میں آنے والے آنے والے میں بوکنگ ابھی لے سکتے ہیں سر ابھی آن ہے زبردہ اس میں میں ایک اور چیز اور ہائلائٹ کرنا چاہوں گا جو سی ایف موڈو پاکستان اپنے یوزرز کا آفر کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے ایسے رائیڈرز ہیں جو انٹرنیشنل رائیڈنگز پر جاتے ہیں ٹوئرز کرنا جاتے ہیں ٹوئرز کرنا جاتے ہیں ایران ہو گیا اس سے بھی ایک گروپ ہے آگسٹ کے اندر فرانس اور جس طرح یہ یورپین پیٹریز جا رہا ہے تو سی ایف موڈو پاکستان جو اس طرح کے ہمارے گروپس یا بائکس ہیں اس کو گلوبل وارنٹی پروائیڈ کرتا ہے اچھا جی اگر آپ یہاں سے ایران جا رہے ہیں تو آپ کو سی ایف موڈو ایران انٹرٹین کرے گا اگر آپ ٹرکی جا رہے ہیں تو سی ایف موڈو ٹرکی آپ کو انٹرٹین کرے گا اور سو آن ورڈز بہترین تو آپ کا ایک پیس آف بائن ہے 2 years 24000 کلومیٹرز وارنٹی اور یہ گلوبل وارنٹی بہترین بہترین یہ آپ کے پاس بہت اچھی چیز ہے اور سب سے آخر میں آپ کو بتانا چاہوں جو ہمیں اس کر گئے تھے 2000 KYB suspensions جو ہمیں تلیر ہیں ٹوٹلی ایجسٹیبل اور اس کا مرکہ سسپنشن ٹریول بھی کافی زیادہ ہے مور دن 200 ملی میٹر بہترین 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 تو آپ لوگ نے دیکھی پاکستان میں میرے خیال میں اس کنفیگریشن میں پاکستان میں ایک موڈر سائیگل آ رہی ہے اور اتنی فیشل لوڈڈ موڈر سائیگل ہے اور اتنی زیادہ آپ لوگ کے پاس اس کے اندر مل رہی ہیں ایک موڈر سائیگل میں آل سو وارنٹی اور اس پرائس میں گلوبل وارنٹی کے ساتھ تو دس اس این امیزنگ موڈر سائیگل میری رال تو بہہ رہی ہے پاسین تو مجھے این کی ساری فیچر سن سن کے آ جائے ہیں لیکن رال بھی اس پر بہہ رہی ہے انشاءاللہ اس کو کبھی چلا کے بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے فیوچر میں بہت دس این امیزنگ موڈر سائیگل فوردہ پرائس اور ایڈونچر والوں سے میں کہتا ہوں کہ what are you waiting for ٹھیک ہے تو تینکیو مشتبہ بھائی اب چلتے ہیں نیکس ویڈیو تک نیکس ویڈیو میں ایک اور دھمانگ آنے والا ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اللہ حافظ وائی سیز we are a helmet